موسیقی یہ گھڑی محشر ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے السلام علیکم ناظرین پروگرام جرم کے بادشاہ میں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہیں ناظرین اس دفعہ پروگرام جرم کے بادشاہ میں ایک جرم کے بادشاہ کی نہیں بلکہ جرم کے بادشاہوں کے لیے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان جرم کے بادشاہوں کے بارے میں وزیرعالہ کے دفتر میں شاہی خابو پر نو کروڑ پچھتر لاکھ کے اثرہ جات آئیں گے حیوان وزیرعالہ کی گروسری کے لیے چار کروڑ انچاس لاکھ کا تکمینہ لگایا گیا ہے حیوان وزیرعالہ کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھ میں بطن بیف خریدا چاہے گا چکن کی خریداری کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کا تکمینہ لگایا گیا ہے حیوان وزیرعالہ کے لیے کالے وٹیر فارمی تیتر بھی خریدے جائیں گے سالم بکرے اور ران سمیت چکن کے لیک پیس خریدے جائیں گے حیوان وزیرعالہ میں سی فوڈ کے لیے سٹھ سٹھ لاکھ روپے کا تکمینہ لگایا گیا ہے ناظرین بلوچستان جو کہ اس وقت سخت ترین مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور ذرا یہ ان کے وزیر جو کہ وہاں کے منسٹر ہیں سردار ہیں وڈیرے ہیں جو بھی ہیں جب یہ وہاں پر پہنچے تو ذرا ان کے اخلاقیات کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ یہ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ناظرین پھر وہی بات کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پر جو جتنا بڑا جرم کرتا ہے وہ اتنا بڑا جرم کا بادشاہ کہلاتا ہے جرم کا بادشاہ کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر قانون کی گرفت نہیں آسکتی یعنی کہ یہ لوگ قانون کی گرفت سے باہر ہوتے ہیں اور قانون ان کے گھر کی رکھیل کی معنید ہوتا ہے دو مہینوں میں تین سو سے زیادہ قیمتی جانے بارشوں کی نظر ہو چکی ہے پنجاب کا سیاسی بھران ڈالر کی اونچی اڑان آئین قانون ان ماہوں کے لیے بے معنی ہو چکے ہیں جن کے لختے جگر پانی کے ریلوں میں بہ گئے ہیں جن کے بڑھاپے کے سہارے کرنٹ لگنے سے چل بسے جن کی آنکھوں کی تھنڈکیں دیواریں چھتیں گرنے سے رخصت ہو گئی ہم اکیسویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں جب برسوں کی تحقیق منصوبہ بندی کے بعد انسانی زندگی کو بہت محفوظ کر لیا گیا ہے جب پارلیمانی نظاموں صدارتی حکومتوں یک جماعتی سرکاروں میں انسانی جان و مال کے لیے مکانوں بلڈنگوں کو مضبوط بنانے کے لیے نظام وضع کر لیا گئے ہیں ہر محلے پر قانون کی پاسداری کی جاتی ہے شہر قسموں اور دیہات میں ماسٹر پلان بنائے جاتے ہیں جہاں کم از کم پچاس سال تک کی عبادی میں اضافے پانی کی ضروریات اناج کی مانگ تعلیم صحت سب حوالوں سے ایک جامعہ لائے عمل تشکیل دیا جاتا ہے یہاں معاشرے اور ریاست کے درمیان عمرانی معاہدے آئین دستور سب انسانی جان و مال کو پیش نظر رکھ کر ترتیب دیے جاتے ہیں مونسون اب کے زیادہ خونی ہو گیا ہے جون سے شروع ہونے والا موصلہ دھار بارشوں کا خوفناک سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا پنجاب، سین، خیبر پختونخواہ، بلوچستان، گلگت، بلدستان اور ازاد جمعو کشمیر کہیں بھی صورتحال اچھی حکمرانی بہتر منصوبہ بندی کی گوائی نہیں دے رہی ہر ٹوٹی سڑک، ہر گرتا پل، ہر دریا بنتی شہرہ، پانی میں ڈوبتا ہر گھر ابلتے گٹروں والی ہر گلی پچھلے تیس چالیس سال سے حکمرانی کرتے خاندانوں، قبیلوں، وڈیروں، جنرلوں، انتخابیوں، جمہوریتوں کو کٹیرے میں گھڑی کر رہی ہے یہ گھڑی محشر ہے تو عرصہ محشر میں ہے بیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے چالیس سال سے فوجی حکمرانی بھی ہے درمیان میں جو سیاسی حکومتیں ہیں اس میں بھی منتخب حکمرانوں کو اقتدار پورا منتقل نہیں ہوتا انہیں اقتدار کا کچھ حصہ ملتا ہے مقتدر طاقتیں غیر منتخب ادارے ہی کہلاتے ہیں کوئی بہران ہو جیسے آج کل عمومی افکی سیاسی اخلاقی و اقتصادی بہران درپیش ہے اس میں حتمی فیصلے کے لیے بیچاری خلقت مقتدر طاقتوں کی طرف ہی دیکھتی ہے خود اپوزیشن اور حکمران بھی بلواستہ اور بلاواستہ مقتدر دروازوں پر ہی دستک دے رہے ہیں کتنی تشویش کی بات ہے کہ سیاسی اور فوجی دونوں حکمران ملک کو ایک محفوظ سسٹم اور بہتر حکمرانی دینے میں ناکام ہو چکے ہیں ایک اتفاق دیکھئے کہ ہماری عبادی میں جو چھے کروڑ کا فرق ہے اتنے ہی پاکستانی یعنی چھے کروڑ گربت کی لکیر سے نیچے ہیں وہ جن کو ہم چار فٹے بنگالی کہتے تھے جنہیں حکارت سے دیکھتے تھے وہ الگ ہو کر نف صدی میں اچھی حکمرانی کر کے ہم سے آگے نکل گئے ان کے پاس زمین ہم سے بہت کم تھی دریاں نہریں زیادہ تھی سمندر زیادہ تھا سیلاب ہی نہیں سائیکلون بھی تباہی مچاتے تھے ہم سے زیادہ غربت تھی لیکن انہوں نے عبادی پر کنٹرول کیا کرپشن کا احتساب کیا بد انوان رہنماوں کو سابق جنرلوں جسٹسوں کو سخت سزائیں دی ان کی عبادی اب سولہ کروڑ ہے ہماری بائیس کروڑ وہ جب ہم سے الگ ہوئے ان کی عبادی انیس سو اکتر میں ساڑھے چھے کروڑ تھی مغربی پاکستان کی ساڑھے پانچ کروڑ اب دیکھیں ہم عبادی میں بہت بڑھ گئے سولتوں میں پیچھے رہ گئے انتہائی دکھ کی بات ہے کہ سب سے زیادہ جانیں بلوچستان میں گئی ہیں جہاں پہلے سے ہی سنگین مسائل ہیں ایک مطاعت اندازے کے مطابق بلوچستان میں ایک سو بیس کے قریب ہم وطن ہم سے بچھڑے ہیں وہ بھی کسی ماں کے لادلے تھے ان کے لیے بھی کسی باپ نے برسو تمنا کی ہوگی ان کے بھی پیارے پیارے بچے ہوں گے ان کے بھی کچھ خواب ہوں گے عرضویں ہوں گی جو ان کے ساتھ ہی طفانی ریلوں میں بہ گئی سندھ میں ستر کے قریب قیمتی جانیں بارشوں نے اپنے نام کر لی پنجاب میں ساٹھ ہم وطن جان سے گئے خیبر بختون خواب میں اکسٹھ زندگیاں مونسون کی نظر ہوئی ازاد جمہو کشمیر میں ہلاکتیں زیادہ نہیں ہیں لیکن متاثرہ خاندانوں کی تعداد بہت ہے اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہلاکتیں کم ہیں مگر متاثرین زیادہ ہیں سوال حکمرانی کا ہے اور حکمرانوں کی ترجیحات کا انسانی زندگی کا تحفظ ترجیح کیوں نہیں ہے مونسون کے مہینوں کا بھی پہلے سے علم ہوتا ہے محکمہ موسمیات بھی پہلے سے خبردار کر دیتا ہے لیکن شہروں اور قصبوں میں عبادی بہنگم انداز میں بڑی ہے پہلے سے بسے شہروں پر ہی عبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے پینے کے پانی اور نکاسی آپ کے انتظامات عبادی میں اضافے کے تناسب سے نہیں بڑے ہیں ملک پر ہزاروں عرب روپے کے کرزوں کا بوجھ ہو گیا ہے یہ کرزے جن منصوبوں کے لیے لیے گئے ہیں وہ کہاں ہیں سیاسی حکمرانوں نے بلدیاتی عداروں کو ناکارہ کر دیا ہے بارشوں کے مقابلے میں انتظامات کا اکتیار بلدیاتی عداروں کو ہوتا ہے ان کے انتخابات نہیں ہوتے اکتیارات چھین لیے جاتے ہیں دیاتوں سے شہروں کی طرف عبادی کی منتقلی زوروں پر ہے بارش کا پانی ایک قدرتی نعمت ہے اسے زخیرہ کرنے کے لیے کالا باگ ڈیم اور وہ روپے خرچ کر کے نہیں بن سکا چھوٹے ڈیم بھی نہیں بنے بارش کے میٹھے پانی کے زخیرے کے لیے ہم برسو سے توجہ دلا رہے ہیں دو ازار دس کے سلاب کے وقت بہت کچھ لکھا گیا محولیات کی ماہر شبینہ فراز بڑے شہروں کے بڑے پارکوں میں جھیلیں بنانے کی تجویز دے رہی ہیں اور بڑی کمپنیوں کو دعوت دے رہی ہیں کہ وہ ایک جھیل گود لے لیں بلوچستان میں بارشوں نے جو تباہی مچا دی جو جانے ضائع ہو گئی ان کا ذمہ دار کون ہے آج ہمارے حکمران صرف سیٹ 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 کھیل رہے ہیں لیکن کیا ان کو انسانوں کی جانوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ناظرین ہماری دعا ہے کہ بلوچستان اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی سیلاب یا بارشوں نے لوگوں کا نقصان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس حکومت کو بھی عقل دے اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کسی نئے جرم کے بادشاہ کے ساتھ جب تک کیلئی اجازت دیں اللہ حافظ